جہاز اب اجاد ہوئے اللہ نے اسی وقت انسان کے لئے اونٹ پیدا کر دیا تھا اگر یہ کائنات سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہوتا تو اللہ کی غسم اونٹ جیسا جانور پیدا نہ ہوتا یہ نہیں ہو سکتا تھا پہلے تو ساری ٹریبلنگ لمبی لمبے سفر اونٹوں پہ ہوئے ہیں اب کوئی بھی جانور اس قابل نہیں ہے کہ اتنی لمبی ٹریبلنگ کر کے انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکے واجد آ جائے گا کتنی بڑی دلیل تھی آپ نے اسی دلیل کو کہہ دیا یہ اتفاق سے ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اتنا بڑا اونٹ بن گیا آٹومیٹیکلی خود بخود کوئی جرسمہ ہو جا کے اونٹ کی شکل میں اتنی لمبی گردن ہوئے بھائی پوری ایجسمنٹ ایک ایک چیز رہنگستان کے حساب سے ڈیزائن ہوئی ہے اس کی تو اب اس میں کیا ہے لمبی گردن قرآن کہہ رہا ہے نا اونٹ اتنی اونچی گردن کہ سہراؤں میں اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں بعض جو سردی گرمی کو برداشت کر لیتے ہیں اونٹ کی گردن وہاں تک بھولو پہنچ جاتے ہیں دوسری بات سہرہ میں پانی نہیں ہوتا مالک کے بھی مرنے کا اندیشہ ہوتا ہے اونٹ پانی کی خوشبو بہت دور سے سونگ لیتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کیا ہے پانی ہے یار یہ بھی ریگستان کے حساب سے ہے اس کے اندر تیسری چیز پانی جب آپ کو ریگستان میں اگر مل بھی جائے تو پہلے زمانے میں سٹور کرنے کے طریقے اتنے زیادہ نہیں تھے اونٹ اتنا پانی پیتا ہے ایک ہی ٹائم پہ کہ وہ نہ صرف ابھی کے لیے اور بعد کے لیے اپنی ٹینکی میں سٹور بھی کر لیتا ہے میں نے تو دیکھا ہے اونٹ کو جب آپ زبا کرتے ہیں اندر پورا پانی کا ٹینکر نکلتا ہے فائبر کی ٹینکی نہیں ہوتی اس طرح کی پوری ٹینکی نکلتی ہے پانی کی وہ سٹور کر لیتا ہے چوتھی بات ریگستانوں میں خوراک نہیں ہوتی چلو اوچا درخ مل گیا اونٹ خوراک بھی سٹور کر لیتا ہے حجیب بات ہے یا نہیں ہے کھائے گا کھائے گا کھائے گا جتنا ضرورت ہے باڈی کو لگائے گا باقی کیا کرے گا سٹور کرے گا پانچ بھی بات اونٹ کے پاؤں ریت میں دھستے نہیں ہیں ایسے پلین پاؤں ہوتے ہیں ریت میں دھستے نہیں ہیں چھٹی بات ریت میں ہوایں چلتی ہیں آپ کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے اونٹ ایسا جانور ہے جس کی آنکھوں میں ریت بھستی نہیں ہے